تو آپ کو پورے دین اسلام پر خود چل کے بتانا ہوگا آپ کو اپنی کردار سے اپنے عمل سے آپ کو دعوت دینی ہوگی صرف اگر ہم زبان سے دعوت دیتے رہے اپنی زبان سے ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے لیکن ہمارا کردار اس کے خلاف ہو تو یہ بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے اس سے دعوت کے اندر کوئی تاثیر پیدا نہیں ہونے والی آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں خود عمل نہ کریں دراصل انسان کا عمل اس کا فعل اس کے قول سے زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے زیادہ بلیغ ہوتا ہے اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے آپ سے کوئی کہے کہ صاحب میں انگلیش کوچنگ فلا انگلیش کوچنگ بہت اچھی ہے بہت زبردست وہاں کورس پڑھایا جاتا ہے بڑی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہاں بڑا اچھا انفرسٹرکچر ہے اور بکس بھی بڑی اچھی ہیں اور ٹیچنگ میٹیریلز بھی بڑا اچھا پروائیٹ کیا جاتا ہے اور میں وہاں تین سال سے پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد وہ آپ سے انگلیش میں دو لفظ بولے اور آپ بول نہ پائیں آپ دو جملے نہ بول پائیں تو آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ آپ تو وہاں کا پروڈکٹ ہیں آپ تین سال سے وہاں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو تو انگلیش بولنا نہیں آتی تو وہاں کا انفرسٹرکچر کتنا ہی اچھا ہو اور وہاں کا ٹیچنگ میٹیریلز کتنا ہی بہتر ہو لیکن وہاں کا جو آپ پروڈکٹ ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بات ہے فریب ہے آپ بے وقوع بنا رہے ہیں ایک شخص آپ اس کے برقس اگر آپ بہترین انگلیش بول رہے ہوں اور پھر آپ کسی سے کہیں کہ میں نے یہ انگلیش فلا جگہ سیکھی ہے فلا انسٹیٹیوٹ میں سیکھی ہے تو اب لوگ خود جانیں گے اچھا جس جگہ سے آپ اتنی فلوینسی کے ساتھ فلوینٹلی آپ انگلیش بول رہے ہیں اتنی بہترین زبان آپ کی ہے اتنا زبردست پرننسیشن ہے اتنا ایکسنٹ زبردست ہے آپ نے کس کوچنگ میں کس انگلیش انسٹیٹویشن میں آپ نے ٹریننگ لی ہے تو آپ بتائیں گے فلا تو بس کافی ہوگا اب آپ کو یہ کچھ نہیں کہنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ آدمی خود بخود پہنچ جائے گا دس کو ساتھ لے کے جائے گا کیونکہ اس کو جس چیز کی آپ آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا اثر آپ کی زندگی پر نظر آ رہا ہے اس لیے وہ متاثر ہو جائے آپ کسی آپ کو کوئی جانتا ہو کہ صاحب فلا بیماری سے پریشان تھے جوڑوں میں گھٹنوں میں بڑا درد تھا کمر میں بڑا درد تھا برسہ برس سے پریشان رہتے تھے اور اچانک آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ آپ بلکل صحیح ہو گئے ہٹے کٹے ہو گئے تندرست ہو گئے سہتمند ہو گئے وہ شاہ صاحب سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چمتکار ہے آپ کہتے ہیں صاحب فلا ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوا دی تھی اس سے مجھے فائدہ ہوا اور اے صاحب پھر تو دیکھئے کہ اس کو اگر کمر کا جوڑوں کا درد ہے تو وہ بھاگا بھاگا جائے گا دس مرتبہ آپ کو فون لگائے گا آپ کے گھر کے چکر کٹے گا کہ صاحب وہ ڈاکٹر صاحب یا وہ دوا کا کم سے کم نام بتائیے جس سے آپ کو شفا ملی ہے لیکن اس کے برقص اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ صاحب فلا دوا گھٹنوں کے اور جوڑوں کے درد میں بہت زبردست ہے الحمدلہ دو سال سے میں بھی استعمال کر رہا ہوں پھر آپ کہیں آہ وہ میرے بھی درد ہو رہا ہے تو لوگ کہیں گے یہ کیسی بات ہے پھر آپ اسے لا کر دوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب یہ لیجی دوا یہ دوا بہت افیکٹیو ہے بہت فائدہ مند ہے اور اس کی شان میں آپ قصیدے پڑھ لیتے ہیں اور بہترین لوجیکل وے میں ریشنلی آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ دوا کیسے افیکٹ کرتی ہے اس کے کنٹینٹس کیا ہے انڈی گرینٹس کیا ہے یہ جب جاتی ہے تو یہ کیسے باڈی میں افیکٹ کرتی ہے سب بتاتے ہیں آپ لیکن آپ یہ کہیں آپ کے بھی وہ درد ہو اور آپ یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہوں تو سامنے والا یہ تو سوچے گا کہ میں اگر واقعی دوا اتنی اچھی تھی تو یہ حضرت نے خود کیوں نہیں لی خود بھی تو اسی بیماری کا شکار ہیں اور یہ دوسروں کو تو خوب کہہ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ سوچے گا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے کہیں زہر کی پڑیا نہ اٹھا لیا تو آپ کا یہ کہنا کہ پیٹ کے درد کے لیے یہ دوا شفا ہے اور آپ خود پیٹ پکڑے ہوئے ہوں یہ مزاق ہے دراصل ایسی اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں اور میں اگر کسی کے سامنے اسلام کی دعوت دوں میری زندگی میں میرے اخلاق و کردار میں میری آئیڈیلوجی میری سوچ میں میرے معاملات کے اندر میری زندگی میں میرے خاندان پر میری شادی بیعہ کے طریقوں میں کوئی اسلام اور کفر کے درمیان نمائی فرقی نظر نہ آتا ہو تو سامنے والا کہہ گا کیا اثر ہوتے ہیں اسے اسلام کو قبول کرنے کی آپ کے اسلام نے آپ پر کتنا اثر ڈالا آپ تو بالکل ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے فلا فلا اور فلا اور فلا ہیں جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتے ان کی زندگی بھی ایسی ہے آپ کی بھی ایسی ہے تو پھر آپ کی دعوت بالکل ایک مزاق بن جائے گی اس میں کبھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی آج دراصل ایک بہت بڑا علمیہ یہ بھی ہے ایک تو یہ کہ دعوت دینے والوں کی بڑی کمی ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں ابھی یہی مسئلہ کلیر نہیں ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت دی جائے کہ نہیں دی جائے ہمیں ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب غیر مسلموں میں دعوت کی کیا ضرورت ہے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیجی اپنے آپ کو سمار لیجی اپنا اخلاق و کردار درست کیجی غیر مسلموں میں کوئی دعوت نہیں ہوتی بلکہ ایسے بھی دیکھیں کہ اگر کسی کو دعوت دیتے ہوئے دیکھا تو لڑ پڑے اس سے اس کو مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ یہ کیا نیا کام کر رہے ہیں گھبرا گئے کہ یہ کوئی سنزیٹیف میٹر ہے یہ تو یہ کمینل رائٹس کرا دیں گے یہ فساد کرا دیں گے دعوت نہیں دینا چاہیے یہ غلط بات ہے دعوت یہ ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کو ہی نماز کی دعوت دیں قرآن کی تلاوت کی دعوت دیں مسلمانوں میں ہی دعوت دیں تو سب سے پہلے تو یہ کونسپٹی کلیے نہیں ہے کہ دعوت کیا ہوتی بہت بڑا عالمیہ ہے بہت بڑا طبقہ خود ہمارے مسلمانوں کے اندر دعوت کا مخالف ہے وہ دعوت کی مخالفت کرتا ہے دراصل سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صیرت میں جو واقعات پڑھتے ہیں ان کی جو مہمیں اور ان کے جو مشنز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دراصل وہ سارے کے سارے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مشنز تھے اور وہ واقعات تھے پوری دنیا کو اسلام کا پیغام انہوں نے پہنچایا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعوت کا سب سے پہلا مفہوم یعنی دعوت کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں توحید کی طرف بلائیں دعوت کس کی دی جائے گی توحید ظاہر بات ہے کہ جو خود موحد ہے مؤمن ہے جو نماز پڑھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے دعوت کا لفظ استعمال کی انجائش ضرور ہے لیکن اس کا یہ سیکنڈری یوز ہے یہ اس کا سانوی استعمال ہے پہلا پہلا مفہوم دعوت کا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور دین اسلام کی طرف بلانا جو اس سے دور ہوں جو مسلمان نہ ہوں جو کافر ہوں مشرق ہوں ملحد و منافق ہوں دہریے ہوں انہیں اسلام کی طرف لے کر آنا یہ دعوت کا پہلا مفہوم ہے مسلمانوں کو مسلمان بنانا ایمانداروں کو ان کے ایمان میں پختگی اور ان کے ایمان کے اندر تاثیر پیدا کرنے کی کوشش مسلمانوں میں جو کوشش کی جائے گی اس کا نام ہوگا اصلاح کی کوشش تذکیر اور یاد دہانی کی کوشش اور لوگوں کے اندر تذکیہ کی کوشش اور اخلاق و کردار کو سمارنے کی کوشش یہ کہلائے گی تو تذکیہ تذکیر اصلاح کا عمل یہ مسلمانوں کے لئے ہیں عمر بالمعروف نہیں ہے نلمنکر یہ مسلمانوں کے لئے ہیں لیکن جو دعوت اور تبلیغ کا جو مفہوم ہے وہ ہے اس غیر مسلموں کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے غیر مسلموں کے لئے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کا قائل ہی نہیں ہے سمجھتا ہی نہیں ہے بہت چھوٹی تعداد ہے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہی ہے لوگوں کو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلاری بہت گنے چنے افراد بہت گنے چنے افراد ہیں آرگنائزیشن بھی ہے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن کی بڑی مخالفت ہے ان کے کام کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو یہ بہت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم دعوت کے مفہوم کو سمجھیں اور غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو سراہیں ان کی حوصلہ افضائی کریں اور دوسرے یہ ہے کہ یہ کام دراصل تربیت چاہتا ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن وجادلہم باللتیہ احسن اپنے پروردگار کی راہ یعنی دین حق کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اچھی نصیت کے ساتھ تو حکمت کیسے آئے گی سیکھنے سے آئے گی آپ کو سب سے پہلے اپنے مخاطبین کو سمجھنا ہوگا وہ کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ان کی بچپن سے لے کے آج تک کس طرح کے عقیدے کس طرح کے اخلاق و کردار و ماحول میں تربیت ہوئی ہیں وہ جو اپنے دین کے سچا ہونے کے لیے جو دلائل رکھتے ہیں وہ دلائل کیا ہے آپ ان کا توڑ کیسا کریں گے تو یہ تو بہت بڑی تربیت کی بات ہے یہ تو ٹریننگ لینے کی بات ہے کہیں ایسا ہوا کہ ایک عام شخص بغید تربیت کی چلا گیا تو کہیں خدا نہ خواستہ الٹا اثر نہ ہو جائے کہ دعوت دینے گئے تھے اور الٹا اس نے شک و شبے میں مبتلا کر کے واپس کر دیا ہمیں خود اپنے دین کے حقائق نہیں معلوم اس کی تعلیمات سے ہم باقبر نہیں ہیں واقفیت تو صحیح معلومات نہیں ہیں ہم کسی غیر مسلم کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی اور اس نے بجائے ہماری دعوت قبول کرنے کے ہمارے سامنے ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر دیئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آرہ یہ کون سی باتیں ہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے شکوک اور شبہات کو پہلے سے سمجھ کی جائیں آپ کو جو یہاں تربیت دی ہے جو ہمارے اثر صاحب یہ ایک بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے مبلغین کام کر رہے ہیں یہ تربیت دیتے ہیں پڑھایا جاتا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ شکوک اور شبہات کیا کر سکتے ہیں آپ سے کیا کہیں گے وہ شکوک اور شبہات جب آپ جانیں گے تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ پہلے سے پریپیرڈ رہیں گے آپ اس کا جواب دے سکیں گے ایسی اٹھ کر چلے گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سوالات کی بھرمار کرے گا آپ خدا نہ خاصتہ جواب نہیں دے پائے تو اگر آپ خود آپ الحمدللہ اپنے ایمان پر جمع بھی رہے تو سننے والے لوگ آپ جواب کے جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ کا دین رسوہ ہوگا تو دعوت و تبلیغ تربیت کے بعد ہی ہے ٹریننگ دینے کے بعد ہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کمپیرٹیو سٹیڈی ظاہر ہے کہ آپ کی بیس دن کی تربیت اور ایک مہینے کی تربیت یہ ناکافی ہے اس میں آپ ایک ابتدائی دعوت کی تعلیم آپ حاصل کریں گے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے اثر صاحب اس کے علاوہ بھی کمپیرٹیو سٹیڈی پر لیکچرز دیتے ہیں باقعدہ یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں آن لائن یونیورسٹی میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بیس دن کے لیکچرار نہیں ہیں وہ انہیں سالوں پڑھاتے ہیں تو آپ کو یہ تو صرف آپ کے سامنے کچھ گوشے کھولے گئے ہیں آپ کو کچھ دروازے کھولے گئے ہیں اب آپ کو خود محنت کرنا ہوگی آپ کو ان مذاہب کا مطالعہ کرنا ہوگا کمپیرٹیو سٹیڈی کرنا ہوگی تاکہ آپ اس سے آپ یہ سمجھ سکیں اس سیکھ سکیں اور صحیح طریقے سے آپ اہلِ علم کو بتا سکیں ظاہر بات ہے کہ آپ عام لوگوں کے سامنے جب آپ دعوت دیں گے اور وہ دعوت کو قبول کرنے سے پہلے ایسی تو آپ کے ساتھ آنی جائے گا وہ اپنے ودوانوں سے اپنے اہلِ علم سے جائے گا ان کے سامنے پوچھے گا سوال کرے گا تو پھر آپ سے سوالات کرنے آئے گا تو وہ گہرے سوال ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہی اپنے بڑے اور اپنے گروہ کے پاس لے جائے کہ آپ ان کو سمجھائیے اگر یہ مطمئن ہو گئے تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا کیونکہ میں تو دین وین کے بارے میں دھرم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو آپ اس پوزیشن میں آپ کو ہونا اور آپ کو اس کیلیبر کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی بھی علم کسی بھی دھرم کا علم رکھنے والے شخص سے آپ بات کر سکیں اور وہ چیز آئے گی علم سے مطالعے سے تو آپ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں اپنے اس مطالعے کو جاری رکھیں اور اپنی حیثیت پہچان لیں کہ آج سے آپ دائی ہیں آپ کو مسلسل طور پر علم حاصل کرنا ہے اور کردار کی جو بات میں نے کہی وہ میں پھر آخر میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ بہت بڑی بات ہے آپ اپنے کردار کو سماریے اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو سماریے اور اپنی تہذیب اور اپنی شادی بیعہ اپنے رہن سہن اور اپنے معاملات کے اندر اسلام کی ترجمانی کیجئے آپ کو لوگ دیکھیں کہ آپ سج بولتے ہوں سج بولنے کی خاطر چاہے آپ کا نقصان ہو جائے وہ برداشت کر لیں جھوٹ سے بچنے میں آپ کو کچھ اپنا انٹریسٹ قربان کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کر دیں اور آپ اتنے پکے اور قول و قرار کے اتنے پختہ بنیں کہ لوگ آپ کی بات پر قسمیں کھانے کو تیار ہو جائیں ارے فلان صاحب نہیں وہ چھوٹ نہیں بول سکتے اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے اگر وہ ایسا کہہ رہے تھے تو یقیناً صحیح کہہ رہے تھے وہ کردار دائیانہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر دائیانہ کردار نہ ہو اور پوری طرح سے مسلمان آپ بن کے دکھائی اور اسلام کی تاثیر آپ کے اندر ہو آپ کے اندر بھی ہو آپ کے گھرانے میں بھی ہو ایک اور چلن ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ جب نوجوانوں کو اور مردوں کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ تقریریں سنتے ہیں واض و نصیت سنتے ہیں وہاں انہیں یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ ہاں دین صحیح ہے اور ہمیں دین کی خدمت کرنا چاہئے تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ داڑی رکھ لیتے ہیں نماز کے پابند بن جاتے ہیں اور وہ دینی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کبھی وہ دینداری نہیں آتی ان کی ماں اور بہنوں میں ان کے گھرانے میں ان کی بیویوں میں وہاں یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ وہاں پردہ داری ہے وہاں اسلامی شریح ہجاب ہے وہاں پر دین کی حرمتوں کو پامال نہیں کیا جا رہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے نماز پڑھنے لگے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی کی محفلیں بلکل ایسی ہوتی ہیں جیسے غیر مسلموں کی کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں ہماری اسلامی تہذیب کے بلکل خلاف ہے بوفے سسٹم غیروں کا ایجاد کیا ہوا ہم اگر دائی ہیں تو ہمیں اس کی بھی دعوت دینا ہوگی کہ ہماری تہذیبی شناخ بھی دوبارہ سے زندہ ہو ہم ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے جہاں پر لوگ شادیوں میں مردوں اور عورتوں کی مخلوط محفلیں ہوں گی جہاں پردے کا انتظام نہیں ہوگا جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھا رہے ہوں گے جہاں پر لوگ آرکیسٹرہ چل رہا ہوگا جہاں گانے بجانے ہو رہے ہوں گے جہاں ہر شیطانی عمل ہو رہا ہوگا ضروری ہم یہ تہیہ کریں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور دائی ہیں اور ہم نے یہ مشن اڑا ہے تو ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو داڑی رکھے ہوئے ٹوپی لگائے ہوئے بائیک پر بیٹھ کر جا رہے ہوں اور ہمارے پیچھے کوئی خاتون بے پردہ ہوں ان کے بال نظر آ رہے ہوں اور لوگوں کے لئے وہ زینت بنی ہوئی ہوں ہمارے اندر وہ اسلامی غیرت جاگنا بھی ضروری ہے اسلام کو پڑھا جاتا ہے اسلام کی وہ ترجم آپ کتنا ہی کہہ دیجی بہت اچھی بات ہے اور یہ بات کہنے کے لئے بہت اچھی ہے جواب بھی دیا جاتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کونسی بات ہے مسلمان تو ایسے کر رہے ہیں مسلمان چوری کرتے ہیں مسلمان جھوٹ بولتے ہیں مسلمان زنا کرتے ہیں مسلمان شراب پیتے ہیں مسلمان فلاں کام کر رہے ہیں مسلمانوں میں بد معاملگی عام ہو گئی وہ دھوکہ دیتے ہیں وہ بد معاملگی کرتے ہیں مسلمان جو فلاں فلاں اب کتنے ہی گناتے چلے جائیے آپ یہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اسلام کو پڑھنا ہو تو اس قرآن کریم میں دیکھی آپ اسلام کو پڑھنا ہو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال میں دیکھی آپ کی صیرت میں دیکھی جب کسی آئیڈیالوجی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے جو ریسورسز ہیں اس کا جو سکرپچر ہے لوگ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں لوگوں کا مسئلہ کہنے کے لئے یقین بہت اچھی بات ہے اور صحیح بھی ہے کہ کسی کے عمل سے اسلام اس کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے کسی کے عمل سے دراصل اسلام کو سمجھنا یہ نہایت بےوقوفی کی بات ہے لیکن یہ بات جواب دینے کے لئے بہت اچھی ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کے عمل کو بہرحال لوگ پڑھیں گے آپ کے عمل کو اسلام کا عمل سمجھیں گے آپ دائی ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ دائی کا لیول لگا ہے تو آپ کا ہر عمل دیکھا جائے گا اور لوگ کہیں گے میاں بڑی دعوت دیتے پھرتے ہیں گھر میں دیکھو کیا ماہ ہو لیں آپ یہ موقع کیوں دے رہے ہیں آپ کتنا ہی کہہ لیں لیکن یہ موقع کیوں دے رہے ہیں کہ صاحب گھر میں دیکھو کیا حال ہے ہاں صاحب بڑے دائی بنتے ہیں بڑی تقریریں کرتے ہیں شادی میں دیکھو ان کیا کیا ہو رہا تھا اور شادی جب ہو رہی تھی تو ان کے محلے کے اندر دیکھی کیا ہو رہا تھا کیسے رات میں گانے بجانے ہوتے تھے پڑوسی پریشان رہتے تھے کیسے ان کیاں کتنے دن تر آرکیسٹرہ ہوا کتنے دن تک ناچیں رنڈیاں اور کیا کیا وہ جو یہاں بھوپال میں ہوتے تھے لفظ بھی میرے موں سے غلطی سے نکل گیا ایسے یہاں پر ناچ گانے ہوتے تھے اور اس کو صحیح سمجھا جاتا تھا کہ صاحب وہ تو شادی کا موقع ہے اور وہ ایک تیسری مخلوق کو بلا کر ان کے ناچ گانے ہوتے تھے جس کا نام لے کر گالی ہو جاتی ہے لیکن اس موقع پر ہر چیز جائز ہو جاتی یہ ساری چیزیں بھی اگر ہو رہی ہیں تو آپ کا دائیانہ کردار بری طرح مجروح ہو جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ دعوت کا اثر ہمارے اوپر ہو ہمارا داڑی رکھنا یقیناً بہت بڑی بات ہے واجب ہے داڑی رکھنا لیکن داڑی رکھنا واجب ہے جو شخص داڑی نہیں رکھتا گناہگار ہوگا صحیح ہے اس میں اختلاف نہیں ہے داڑی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اچھی بات صحیح بات ہے کہ داڑی رکھنا واجب ہے تمام احمد کا اس پر اتفاق ہے لیکن ایک بات یاد رکھی کہ داڑی اگر کوئی شخص نہیں رکھ رہا تو اس سے کوئی اسلام کا بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہا اس کی اپنی ذات کا نقصان ہو رہا ہے وہ گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے لیکن اس کا نقصان اس کی اپنی ذات تک رہے گا لیکن اس کے علاوہ اگر ہماری مائے اور بہنیں پردہ نہیں کر رہی ہمارے معاشرے کے اندر مسلم خواتین بے ہجاب نکلتی ہیں تو اس کا یہ بے ہجابی اور بے داڑی ہونا یہ برابر نہیں ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برابر سمجھ لیتے ہیں اور بہت دیکھا گیا ہے کہ نوجوان داڑی رکھے ہوئے ہیں بیویاں بے پردہ ہیں یہ بہت غلط بات بہت غلط بات دیکھئے بے پردگی دراصل صرف یہ معاملہ افضل و غیر افضل واجب و غیر واجب کا نہیں ہے دراصل یہ بہت بڑا معاشرے کا فساد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں تو اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اس سے شادی بیاء کا تعلق متاثر ہوتا ہے تلاقیں ہو جاتی ہیں اور بد کرداری اور بے وفائی جنم لیتی ہے اور معاشرے میں بدمنی پھیلتی ہے قتل و غارتگری ہوتی ہے اور پورا معاشرہ پورے معاشرے کا خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ اس شخص کو بھی پڑتا ہے جس کی یہ بیوی یا بہن ہے ایک عورت اگر بے پردہ نکل رہی ہے تو اس کا گناہ اس کے شوہر پر اس کے باپ پر اس کے بھائی پر سب پر ہے لیکن ایک شخص اگر بے داڑی کے نکل رہا ہے تو اس کا گناہ اپنی ذات پر ہے اس کے اپنی بیوی پر گناہ نہیں ہوگا لیکن بے پردگی بہت خطرناک چیز ہے اور یہ چیز میں اس لیے زیادہ زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں معاشرے میں یہ فنومنن بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ ساری دینداری صرف ڈاڑی ٹوپی کرتے پاجامے میں اور مسجد میں نماز پڑھنے میں سمجھے جاتی ہے اور گھر کا ماحول اور شادی بیعہ اور ساری یوروپین اور ویسٹرن کلچر یوروپین تہذیب ہم نے اپنا رکھی ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں بلکل ویسے ہی جو ہے میری جینیورسری بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں شادی کی سالگیرہ کے ساتھ اور برثڈے پارٹی بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں شادی بلکل ویسی ہوتی ہے ساری چیزیں ویسی ہو رہی ہیں ایسا کام نہیں چلے گا دیکھئے سطر کا ڈھاکنا فرض ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن ہم یہ معلوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سطر معلوم ہی نہیں عورتوں کی سطر یہ ہے کہ ان کی جو بال ہیں وہ بھی سطر ہیں مرد کی سطر یہ ہے یہ ٹنڈی سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک یہ مردوں کی سطر ہے لیکن عورتوں کی سطر نہیں ہے یہ عورتوں کی سطر یہ ہے کہ چہرے کو چھوڑ کر عورتوں ہتیلیوں کو چھوڑ کر پورا جسم ان کا سطر ہے سطر عورت فرض ہے اگر یہ ٹھیک ہے کہ چہرے کو ڈھاکے نہ ڈھاکے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی چہرے ڈھاکنے کا قائل ہو کوئی چہرہ کھولنے کا قائل ہو یہ ایک اپنی جگہ الگ بات ہے لیکن پورے تمام اہل علم کے درمیان کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے کہ عورتوں کے بال سطر ہیں ان کا کھولنا جائز نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں بال کھولے ہوئے جاتی ہیں بال ان کے کھولے ہوئے رہتے ہیں برقہ پہن کر نقاب لگا کر اور ہاتھ میں دستانے پہن کر پہنچیں اور شادی میں پہنچتے ہی برقہ بھی اتر گیا دوپٹہ بھی اتر گیا تو اب یہ کونسا پردہ ہوا صرف سڑک سے چلنے والے کے لئے پردہ اور شادی کے اندر جو رشتدار آئے ہیں ان سے پردہ کیوں نہیں زیادہ زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ قریب ہی لوگوں سے ہوتا ہے لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشتوں کو کہ دیور ہے دولہ بھائی ہیں سالی ہیں اور ایسے قریبی رشتے جن سے لوگ بے تکلف ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت ہیں موت ہیں اس لئے کہ یہ قریبی رشتداریں ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بگاڑ و فساد کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں لیکن ہم اگر پردہ کرتے بھی ہیں تو یہاں پردہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے آپ چہرے کا پردہ نہ کرتے ہو تو نہ کیجئے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کے ساتھ بے تکلفی مردوں کے ساتھ مخلوط محفلیں اور جو ہے وہ باہر سے پردہ سڑک والوں سے اور اسکول میں جانے کے بعد کالج میں جانے کے بعد کسی انسٹیوشن میں جانے کے بعد شادی کے محفل میں جانے کے وہاں پردہ اتر گیا یہ ساری باتیں میرے موضوع سے بہت زیادہ مکمل ہوا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں وہ محدود ذہنیوں سے نکل جائیں جو ہم لوگوں نے وہ معاشرے نے بنا رکھی ہے کہ صرف داڑی ٹوپی اور نماز سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا اس کے بعد اس کا کاروبار اس کا دھندہ ویپار اس کی شادی بیعہ اور اس کی تہذیب اس کے مینرس اور ایڈکیٹ اس کا نظام تعلیم اور یہ ساری چیزیں بالکل اس میں وہ آزاد ایسا نہیں ہے آپ ہر جگہ اسلام کے نمائندہ ہیں اسلام کے رپریزنٹیٹیو ہیں اور اسلام کے دائی اور مبلغ ہیں تو آپ اپنا کردار درست کیجئے ہماری مائیں اور بہنیں جو ہماری نسلوں کی مائیں اور بہنیں ہیں ہماری نسلوں تک ان کے اثرات جائیں گے یہی دراصل وہ پہلا مدرسہ ہے وہ پہلی گود ہے ماں کی گود جہاں سے بچوں کے اخلاق اور بچوں کا کردار اور ان کی سوچ نشو نمائن پاتی ہے اور یہی سے کرکٹر بنتے ہیں اور کردار سازی شروع ہوتی ہے میں بہت معدبانہ اور دل سے دیئے گزارش کروں گا کہ ہماری مائیں اور بہنیں پردے کا بہت احتمام کریں اور جو شرعی حجاب ہے اس میں کوئی کمپرومائز کہیں نہیں ہونا چاہیے اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ ماموزاد بھائی کے ساتھ پپیزاد بھائی کے ساتھ خالازاد بھائی کے ساتھ خالو کے ساتھ چچی کے ساتھ مرد کے لیے اور یہ سارے جو غیر محرم رشتے ہیں آپ ان سے بات کر لیجئے خیریت پوچھ لیجئے لیکن ان کے ساتھ تنہائی میں ملنا سفر تنہا کرنا ان کے سامنے اپنے بال کھولنا یہ جائز نہیں ہے آپ دائیا ہیں اگر آپ کو اب آپ سے لوگ آپ سے لوگ سیکھیں گے اور میں نے بہت دیکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین جو دعوت کا کام کرتی ہیں دوسری عورتیں ان پر اعتراض کرتی ہیں کہ صاحب دعوت پر موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا